اعوذ باللہم نشہیتوان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہم ٹین کلاس کا میت کر رہے ہیں اور چپٹر نمبر تھری ہے ایکسرسائز نمبر تھری پوائنٹ سیکس ہے اور آج سیکر لیکچر ہے لیکن لیکچر پر جانے سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک اچھی بات اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا صرف سواب ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک شفاہ ہے جو بیماروں کو اور جو بیماریوں میں مبتلا ہے اگر وہ مسلسل اور بقیدگی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں تو بہت سارے مریض آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ دوائیوں سے نہیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت سے اور اس کی مختلف آیات کو پڑھنے سے جو صحتیاب ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں اس لیے جو آنے والی نسل ہے اسے اگر دوستی اور لگاؤ رکھنا چاہیے تو وہ قرآن پاک کی تلیمات کے ساتھ رکھنا چاہیے اور روزانہ بقیدگی کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ چاہے کچھ چند آیات ہی کیوں نہیں پڑھتے وہ آپ لوگ روزانہ لاغ بھی پڑھا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی دس جو آیات ہیں ہم اس وقت تک گیارویں آیات کو نہیں یاد کرتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے جب تک ہم پہلی دس پر عمل کرنا شروع نہیں کر لیتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اس وقت تک اگلی آیات پر ہی نہیں جاتے تھے جب تک اس پر عمل کرنا نہیں شروع کر لیتے تھے اس لیے قرآن پاک صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے پڑھنے سے سواب تو ملنا ہے لیکن اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں آپ لوگ کامیاب سو فیصد کامیاب ہوں گے عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا ایکسرسائز پر چلتے ہیں question number two ہے جس میں لکھا ہے a over b equal c over d it's equal e over f ہے آگے دیا a b c d e f it's not equal to zero تو ثابت کریں کہ a over b it's equal a square plus c square plus e square divide ہے b square plus d square plus f square اور اس کا square root ہے دو سائیڈیں دیئے ہیں ایک left hand side ہے دوسری right hand side ہے ثابت ہم نے کرنا ہے کس سے a بٹا b equal c بٹا d equal a بٹا f اور اسے ہم نے equal کس کے رکھ لینا ہے یہ ک کے طریقے سے ک کے میتھڈ سے ہم نے اسے solve کرنا ہے a بٹا b اور c بٹا d والا ہم already solve کر چکے question number first میں اور اس میں جو extra چیز آئی ہے وہ آئی ہے e بٹا f آیا ہے بالکل اسی طرح ہی ہم کریں گے کہ a over b کو ہم equal رکھیں گے k کے پھر c over d کو equal رکھیں گے k کے اور پھر e over f کو equal رکھیں گے k کے اور ادھر سے ہم values نکال لیں گے a کی d divide ہو رہا ہے دوسری طرف جا کر کس کا ہو جائے گا multiply کا کیا value آگی اب جہاں پر a آئے گا وہاں پر ہم put کریں گے b کے c d ادھر جا کر کس کا ہو جائے گا divide کا c کی value کیا آگی d کے جہاں پر c آئے گا وہاں پر ہم put کریں گے d کے یہ ہم دو value پہلے question میں پڑ چکے تھے اس میں جو extra value ہے وہ یہ ہے e f ادھر جا کر multiply کا اور e it's equal to f and k یہ دو سائیڈیں ہیں ایک ہمارے پاس left hand side ہے اور دوسری ہمارے پاس right hand side ہے left hand side میں a over b ہے اور right hand side میں ہمارے پاس a square c square e کا square اور divide ہے b square d کا square اور f کا square اور اس کے اوپر کیا ہے square root value کو کیا کرنا پڑے گا put کرنا پڑے گا left hand side کی جگہ پہ a کی جگہ پہ کیا put کریں گے b k b k divide b same b b کے ساتھ cancel value کیا left hand side k right hand side b k a آئے گا a کی جگہ پہ کیا put کریں گے b کے اوپر square c کی جگہ پہ کیا put کریں گے d کے اوپر square e کی جگہ پہ کیا put کریں گے f k اور اوپر کیا ہے square اور divide کیا ہے b square d square f square square کھولتے ہیں b square k square d square k square f square k square divide ہے b square d square f square اور اس کے اوپر کیا ہے square root اس میں case square case square case square سبھی میں سے کیا دے گا case square common اندر b square d square اور k square اور divide کیا ہے b square d square اور f square اور اس کے اوپر کیا ہے square root یہ تمام b square d square cancels نیچے بھی b square plus d square f cancels باقی کیا بچا یہ k square ادھر ہم solve کر لیتے k square کو scale root کے ساتھ cancels کیا باقی کیا آگیا don باقی é ڈ د ڈ 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 ڈیوائیڈ ہے بی ڈی ڈی ایف اور ایف بھی رائٹ ہینڈ سائیڈ میں کیا ہے ہمارے پاس اے سی ای اور ڈیوائیڈ ہے بی ڈی ایف اور اس کی ہول پاور ٹو بائی تھری ویلی اس کو پوٹ کرنا پڑے گا ایک ہی جگہ پہ کیا ہے بی کے اور سی کی جگہ پہ کیا ہے دی کے پھر پلاس سی کی جگہ پہ کیا ہے ڈی کے ایک ہی جگہ پہ کیا ہے ایف کے پلاس ایک ہی جگہ پہ کیا ہے ایف کے اور ایک ہی جگہ پہ کیا ہے بی کے اور ڈیوائیڈ کیا ہے سیم بی ڈی ڈی ایف اور FB انڈرسٹائیڈ KK سے مل کر KK سے مل کر KK B اور D اکٹھا ہو گیا KK اکٹھا DF کٹھا ہو گیا اور KK سے مل کر KK اکٹھا FB اکٹھا اور KK سے مل کر KK اور دوائیڈ کیا ہے جی BD DF اور FB KK KK اور KK سبھی میں سے کیا ہے common اندر BD DF اور FB اور دوائیڈ کیا ہے DT DF اور FB کینسل انہیں کے باقت باقی کیا بچا یہ اس کا کیا آجے گا آنسر left hand side clear آپ کیا کریں گے right hand side A کی جگہ پہ کیا ہے B کے C کی جگہ پہ کیا ہے D کے E کی جگہ پہ کیا ہے F کے اور دوائیڈ کیا ہے B same D same F same اور whole power کیا ہے 2 by 3 پھر B D اور F کٹھا K K اور K 3 time multiply ہو رہا ہے اس لئے کیا آجے گا K کی 3 اور دوائیڈ کیا ہے BD F اور whole power کیا ہے 2 by 3 BDF BDF کے ساتھ cancel یہ ہے K کی 3 اور اوپر power کیا ہے 2 by 3 3 3 کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel باقی کیا بچ گیا only case care یہ بھی case care اور یہ بھی case care اور last پہ کیا لکھ equal to right hand side پہ ثابت ہوا K لکھنا ہے تو ساتھ لکھ لیجئے گا اس کو کریں solve پھر ہم last part کی طرف بڑھتے ہیں third part last ہے value ہے A C divide B D plus C E divide E F plus EA F B it's equal A square divided B square plus C square divided D square plus E square F square دو side ہے value وہ A it's equal B C equal D K اور E equal F K پہلی کو ہم لکھ لیتے ہے کہ یہ ہمارے پاس left hand side ہے جس کو solve کر رہے ہیں A C divide ہے B D plus C divide ہے D E A اور divide ہے F B left hand side اور دوسری ہماری right hand side A square divide ہے B square C square divide D square E square divide ہے F value کیا کریں گے value put دیں گے A کی جگہ پہ کیا آئے گا B K C کی جگہ پہ کیا آئے G D K اور divide ہے B اور D C کی جگہ پہ D K E کی جگہ پہ F K اور divide ہے B F same پھر A کی جگہ پہ F K اور A کی جگہ پہ B K اور divide ہے F اور B سکیر اور ڈوائیڈ بی سکیر سی کی جگہ پہ دی کے اور اوپر سکیر ہے اور ڈی سکیر ای کی جگہ پہ ایف کے اور ڈوائیڈ ہے سکیر کھولا بی سکیر کے سکیر ڈوائیڈ بی سکیر ڈی سکیر کے سکیر ڈوائیڈ ڈی سکیر f square k square end b b سے گیا k square d d سے گیا k square f f سے گیا k square k k and k کیا جائے گا 3 k square تو دونوں سائیڈیں equal ہیں اس لئے لاز پہ ہم نے لکھ لیا کہ left hand side it's equal to right hand side ثابت ہوا کے امید ہے کہ سمجھ آئی ہوگی exercise ہماری پاس کمپلیٹ ہو چکی ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد